السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال چلنے کیسے ہیں آپ سب سب خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں اور رمضان مبارک ہو آج سے دوسرا روزہ ہے مطلب افتاری اور میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو میں بنانے جا رہا ہوں آج چاٹ چاٹ بنانے کے لئے میں لیا ہوں پیاس ایک بڑے سائز کا ساتھی ٹیماٹر لیا ہائی میٹس لیا ساتھی ہرہ دھنیا لیا دہین لیا میں اس کو پہنٹ لیا دودھ کے اندر اور اس میں میں ڈالا ہے کٹیوی لال مرچ چاٹ مسالہ نمک اور کالی مرچ یہاں میں میں نے امیلی کا پیسٹ بنا لیا ہے پانی کو مطلب بھگو کے یہاں میں چنے رہی ہیں اور ساتھی ہی آلو اور آج دوسرے ہم بنا رہے ہیں چپس آلو کے چپس جو بیسن بھگو لیا ہے پانی کے اندر رکھا ہوا ہے ساتھ ہی میں ڈالیا ہے ایک بلیک کے پر تھوڑی سی حلدی زیرہ نمک اور اس کو میں نے بنا رہی ہے اور ساتھ ہی ہم فائی کریں گے آج ساموسے ساموسے بنائیں گے آج ہم اور ساتھ شربت اور فروت بہ سمپل سا چلے شروع کرتے ہیں ابھی ہم میں بناتا ہوں اپنی چاٹ ابھی سب مکس کرتے ہیں ہم سب سے پہلے میں ایڈ کر لیتا ہوں آلو اپنے آلو میں نے دو لیا ہے بڑے سائس سے ان کو بوائل کر لیا تھا اور ساتھ ہی چنیں ایڈ کرتا ہوں میں ابھی سب سے پہلے میں اچھے سے اور ساتھ ہی ڈالیں گے ہم اس پہلے دہیں دہیں اور اس سے پہلے میں مکس کریں گے دہیں ڈال دیا میں نے ابھی املی کا پاہ ڈالیں گے دیکھیں اب اپنے حساب سے جی یہ دیکھیں یہ ہو گیا اس طرح اس کی ہون چاہیے اب حساب لگا لیے اپنے دریقے سے دہیں کتنی ہون چاہیے اور پانی ابھی میں اس میں ایڈ کروں گا اپنے بنا کے بلیاں جو کہ میں بیسن کی ہی بناوں گا اور وہ تھوڑی سی میں ایڈ کروں گا خود ہی بنا کے مارکیٹ سے نہیں مجھے ملی اس دفعہ اور باقی جب بلیاں ایڈ کریں گے تو پھر میں اس میں جاگوں گا گرین چٹنی اپنی میں نے پہلے بنائی تھی تو وہ ہی میں نے فریزر کی ہوئی ہے وہ ہی میں اس میں ایڈ کروں گا تھوڑی سی اور ابھی ایمبلی کا پانی ساتھ میں جگہ کسی کو کھٹا چاہیے مزید تو اب اس کو میں رکھ دوں گا فریزر میں باقی ہم اپنی چیزیں بناتے ہیں فرائی کرنے والی چپس ہو گئے پاکوڑیاں ہو گئی اس کے لیے اور ساتھی سامو سے ہم فرائی کریں گے جو میں نے پہلے ہی بنا کے فریزر کر دیا تھے یہاں پہ بھی میں ایڈ بنانے جا رہا ہوں بیسن کی پاکوڑیاں بلیاں مطلب جو ہم چارٹ میں ہی اپنے اس میں میں لیا ہے ٹو کپ دیسن اور ساتھی میں ایڈ کریں اس میں دیکھیں ٹی سپون جو ہاف ٹی سپون ہوتا ہے وہ ایڈ کریں بیکنگ پاوڑ ہے ساتھی میں ایڈ کریں ہمیں سالٹ ہاف ٹی سپون سالٹ لیں گے زیادہ نہیں اور ساتھی ایڈ کریں گے ہم چلی پاوڑ ہے ہاف ٹی سپون ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے زیادہ پتلا نہیں منانا ہم نے اس کو ٹھیک سا ہی رکھنا ہے ہم نے اس پچھے سے مکس کر کے دس منٹ کلی چھوڑ دوں گا یہ دیکھیں اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اتنا ٹھیک ہے یہ اور اب اس کو ایسے چھوڑ دوں گا دس منٹ کلی کبر کر کے جب تک ہمارا بیسن اتن پر کروں گا تب تک میں چپس پیار کر لیتا ہوں آپ نے یہ بیسن میں نے لیا تھا اس کو میں نے اس سے رکھ دیا تھا دس منٹ کے لئے بھی اب اس کو میں سے پہنٹ لوں گا اور یہ تھوڑا اتنا ہونا چاہیے پتلا یہ دیکھیں اچھے سے اس کو پہنٹ لیں گے یہاں پر میں نے اپنا آئل بھی ضرم کرنے کے لئے رکھ دیا اور اب میں ساتھی یہ دولوں گا پگوڑے میں اگرانس میں اپنے چپس یہ وان دے وان نکال کے تو ہم ڈالتے جائیں ہمارا گرم ہوتے کے لئے ہمارا گرم ہوتے کے لئے ہمارا گرم ہوتے ساتھ پہنٹ ساتھ 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 و چھوڑے ہمارا ڈلی مصورل ہمارا گرم ہوتے ساتھ ساتھ ہمارا گرم اور اس کے لئے ہمارا گرم ہم نے یمی نے آج بنائے میں نے نہیں بنائے وہ پہلے آگے تھی مجھ سے کچھن میں تو انہوں نے پہلے ہی بنا لیا ہے کہ میں کا باقی سامان میں بنا لیتا ہوں افتاری کا یہ ہے ہمارے مرد صولے اور یہ آج ہم کھائیں گے افتاری کے بعد اور صبح سیری میں بھی نہیں کھائیں گے ہم لوگ زیادہ دیں بھی سیری کی ویڈیو بانیے رہے ہیں انشاءاللہ میں جلدی بناؤں گا اپنی سیری کی چھک سمارے ہو سکے ہیں ابھی میں ان کو نکال لوں گا دوسرے ایڈ کرتا ہوں ساتھ ہوں گولڈن براؤن کر رہا ہوں میں زیادہ نہیں بنا رہا ہلکیاں پہلے میں نے بنایا بھی تھوڑے flame paste کر لیا ہے میں نے آر کی سٹیگ بسن پک چکے ہیں میرا یہ جو باقی رہ گئے وہ بھی میں ایڈ کر دوں گا کر دوں گا لیکن میں آلوکے چپ میں نے چاہی نے اکار دیا ہے اب میں بناؤں گا چاٹ کے لئے بلے بسم اللہ ہمیں کل کر کے جن ایک تیبل سن بھر کے ہم ڈالیں گے زیادہ نہیں میں بنا رہا میں تو بہت تھوڑے سے بنا رہا ہوں دس پندرہ بنائے ہمارے سارے میں نے ایڈ کر لیا ہوں ہمیں ہلکی آنکھ میں سپاہیں گے ہم میں ان کو نکال لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جب میں نے سمو سے بنایا تھا یہ میں نے فیزر کر لیا ہوں اب یہ ہی میں فرائی کر لیا ہوں یہ دیکھیں پھر لیں میرے ریڈی ہو چکے اب میں ان کو نکال لوں گا اور ان کو تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہی ہم ان کو دالیں گے وہ بھی بگھو کے پانی میں تو جب تک یہ ٹھنڈے ہی نہیں ہوتے تب تک ان کو ایسے ہی رکھیں کدھر پانی میں نہ آپ ڈالیئے گا میں تو ایسے ہی بناتا ہوں بات کی اپنی اپنی سب کی ہوتی ہے میں مجھے ایسے ہی ٹھیک لگتا ہے ان کو پھر ٹھنڈا کر لینے چاہیے روم ٹمپریچر پہ پھر پانی میں ایڈ کرنا چاہیے تو آکر میں یہاں پہ سموسے بنا لوں اس کو جبتا ہوں دیکھیں بلیاں میں نے نکال لیا تھا ابھی والیکو پانی میں ڈپ خیل جوered میں ان کو وہ اسے دیکھوں پنے چات کو اور یہاں پر 3000 مکمیاں ہمیں چاہیے وہوں کار ہوں سب سے بل میں چارڈ ڈالوں گا چارڈ میں بلکوی ڈالی گا چلدی ہوتے جلدی جلدی سے ایک لیر میں چارڈ کی لگا دوں گا اور ساتھ ہی جو بلیاں میں نے پانی سے چوڑ نہیں ہے وہ میں اس اوپر بھی لگا ہوں سارے میں اسے لکھ لوں گا یہ دیکھیں کہ میں نے سارے اوپر لگا لیا اور میں ساتھ ہی چارٹ ہیڈ کر لوں گا دباکے رہنے لیے جی دیکھیں یہ چارٹ ہماری ریڈیو گی ہے میں نے اس کے اوپر امبی کی چٹی اور تھوڑے سے وہ ڈالا ہے پانی کی چٹی جو میں نے بنای تھی پہلے اور ساتھ ہی میں اپنی پلیٹیں بھی بنا لیے زموں سے کی تاریخ کے لیے باقی میں ہم لوگ دسترحان لگاتے ہیں پھر میں دکھاتا ہوں آپ کو جی جناب دسترحان ہمارا رک گیا ہے روزے کا ٹائم ہو چکا ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوں گی پلیز لائک کریں گے گا شیک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا